موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوپر خبر نامے میں آپ کا خیرے موتوں میں سب سب پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس دن بہ دن مجلس سخائدین کی گھنڈا گردی میں بے تحاشہ اضافہ ناجائز غریبوں پر کیا جا رہا ہے ظلم بودن شہر کے نوجوان شیخ عظیم پر کیا گا ہے جان لے وہ حملہ جس میں پیر ہوا زخمی شیخ عرفان نے پولیس اور منجلسی سربراہ صدو دن ویسے سے لگا انصاف کی گوہار ناظرین آپ نظر آتے ہیں تفسیر دن بہ دن امائیم کی گھنڈا گردی منظر عام پر مختلف جگہوں پر ناجائز ارازی پر کیا جا رہا ہے خبزہ ان تمام باتوں کا خلاصہ بودن شہر کے شیخ عظیم نے کیا تفسیلات کے مطابق بودن شہر کے آٹو نگر کے متواتن شیخ عظیم نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ مخامی منجلسی کانسلر کے بیٹے آمیر نے منصوبہ بن طریقے سے ان پر جان لے وہا حملہ کیا ہے جس سے ان کے پیر میں فیکچر آ گیا انہوں نے بتایا کہ آٹو نگر میں منجلسی خائدین کا کوئی مکان نہ ہونے کے بعد بھی وہ روز بروز اس علاقے میں پہنچ کر گھنڈا گردی کرتے ہوئے عوام کو پریشان کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ چند روز قبل ایک پریوار کے دو گھروں پر ناجائز خبزہ کرتے ہوئے توڑ دیا گیا اس معاملے کو لے گا شیخ عظیم نے مخامی پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے مجلس خائدین کی جانب سے گھنڈا گردی اور جان کو خطرہ ہونے کا اظہار کیا اور ساتھی امائم کے سربراہ اسد الدین اویسی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے لوگوں کو پارٹی سے بے دخل کریں جو خوم کے نام پر ووٹ حاصل کرتے ہوئے خوم کے لئے سردرد بنے ہوئے ہیں بودھنی نہیں بلکہ دگر علاقوں میں بھی مجلس خائدین کی گھنڈا گردی میں بے تہاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہٰذا اسد الدین اویسی اس طرح توجہ مرکوز کرتے ہوئے سخت ایکشن لیں ایٹیک ایسا تھا کہ میرا پیر فیکشر ہو گیا اور پنچہ وغیرہ ہتھیار کے ساتھ آئے تھے اور وہ آمیر نامی جو ہے وہ ایمائم کے کانسلر کا بیٹا ہے علتف اور آمیر یہ بھائیان ہے کانسلر رہنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کا راوٹیزم بہت ہوگا آمیر نامی شخص کا آلریڈی کئی کیسوں میں انوال ہے اور ایمائم کے کچھ اور بھی کانسلر سے جن کا انوال پلائٹوں میں اتنا ہو چکا ہے کہ میں جہاں پر رہتا ہوں آٹونگر میں وہاں پر کوئی ایمائم کی کانسلر کا گھر نہیں ہے کوئی پیلات نہیں ہے آلریڈی گلشتہ کچھ دنوں پہلے کچھ غریب آوام کے دو روم بھی توڑ چکے ہیں یہ لوگ آلریڈی وہ نیوز میں آ چکا ہے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے اصل صاحب سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کچھ ایمائم کے چھوڑنڈا لوگ جو پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں تو ان کے کیا ہے کاروائی کی جائے اور سی پی صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سی ایس صاحب تو لائن اڈل بہت اچھے سے مینٹن ہو رہا ہے بودن میں لیکن کچھ کانسلر کانسلر رہنے سے گھر میں کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوا راوڈیزم کو جو اینا بڑا ہوا دیا جا رہا ہے آگے چل کے میری جان کو کی دھوکہ ہے پلائٹنگ پر خبضہ یہ لوگ خود کرتے ہیں ان کا یہاں پر کچھ نئے رہنے کی وائے سے گیانگ بنا کر رات میں ایک بجے آنا دو بجے آنا کانسلر جو ہے نا ایم آئین کے کیوں آتے ہیں یہاں پہ یہ سمجھنے نہیں آتا میں تو یہاں رہنے آلا مخامی ہوں لیکن یہ لوگ یہاں پہ اکثر آتے رہتے ہیں لوگوں کو لوگوں پہ ارضام لگاتے ہیں لیکن یہ کچھ کاموں میں منولیز ہے آلڈی کنگی لڑے میں جو ہے میرا پائر کے دو ملیاں ڈیمیج ہو چکے ہیں ایکشن بھی آیا اور میں بھوپر مارا ہے پہنچہ ہوگرہ سے مارے شوطر گیانگ ہے یہ سی بھی ساب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آلڈی کئی کیسوں میں انوال ہے یہ گیانگ جس پر ایکشن سک سے سکت ایکشن لے کر مجھے انصاف دیا جائے اثر ساب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں تو پارٹی کے جو ہمارے بودن دیویجن کے ذمہ دار ہیں ان سے کہہ کر ایسے لوگوں پہ کچھ کاروئی کرنے کے لیے میں اثر ساب سے گزارش کرتا ہوں